بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں جب کال سنٹر میں کام کرتا تھا میں more than 18 hours a day کام کرتا تھا میں دوپہر ایک بجے گھر سے نکلتا تھا اور اگلی صبح تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بجے میں گھر آتا تھا اس کے بعد سونا تو میرا کچھ ہوتا نہیں تھا ناشتہ میں کرتا نہیں تھا میں دوپہر کو ہر روز بکرے کا کیمہ میں کھاتا تھا اس کے کھانے کے بعد میں نے نیکسٹ پھر میں نے رات کو جا کے بزار سے کچھ بھی چیز منگوا کے میں نے کھا لینی تھی جب میں کیمہ کھاتا تھا تو میرا پیٹ خراب ہونا شروع ہو گیا ایک بار دو بار تین بار اب میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ میں جب بھی کیمہ کھاتا میرا پیٹ خراب ہو جاتا کیمہ سے یہ شروع ہوا پھر چکن بریانی سے پھر چکن سے پھر آئیسا ایسا یہ چیزیں بڑھتی رہی میں نے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کر آیا بڑے حکیموں کی دوائیاں کھائیں میں دوائی کھاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا دوائی چھوڑتا تھا پھر حالت ویسی بری ہو جاتی تھی ٹیسٹ کروائی ہر چیز کروائی everything was normal سب کچھ ٹھیک تھا سمجھ میں آتی تھے مسئلہ کیا ہے اب بکرہ عید کا دن تھا میرے گھر میں گیس تھے تو میرے ایک کزن نے کہا یار تو گوش کیوں نہیں کھاتا چلا تو میرے ساتھ کھا چونکہ اس کے اسرار پر اب میں انگار بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے تین چار گوٹیاں کھالی اب جب میں نے تین چار گوٹیاں کھالی میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ یار اب تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ہو گا ہے ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہی ہوا تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے کا ٹائم میرا گوشت جیسے یہاں آ گیا ہے ٹھیک ہے میرا یہاں سے کسی نے گلہ پکڑ لیا میری سانس رکے دل کی دڑکن تیز اور میں نے کہا لو جی اب میں گیا دل پہ بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہو اس نے مجھے لگ رہا تھا دل پہ کچھاؤ ہے اچھل میں وہ چسپ میں کچھاؤ محسوس ہو رہا تھا لیکن میں دل کا کچھاؤ سمجھ رہا تھا میں نے گھر میں کہہ دیا جی لو جی اب میں نہیں بچنے والا آپ لوگوں نے مجھے گوشت کھلایا آپ کی وجہ سے یہ سب ہوگا بس اب میں نہیں بچنے لگا اب میں نہیں بچنے لگا میرا قزن بھی پریشان ہو گیا کہ یار اس کو کیا ہو گیا سب نے مجھے گاڑی میں ڈھالا نیر اسو ہسپٹل میں لے کر گئے انہوں نے ایک انجیکشن لگایا ایک دو گولیاں دی اور میں بلکل ٹھیک ہو کر آ گیا اس گولی کے بعد میں تقریباً سویا رہا میں اگلے دن صبح گیارہ بارہ بجے اٹھا لیکن پھر بھی میرے دل میں وہ ڈر بیٹھنا شروع ہو گیا اب اس نے میری دو چیزیں بہت بڑھ گئی تھی ایک تو ہارٹ بیٹ بہت بڑھ گئی دوسرہ میرا بلیڈ پریشر بہت بڑھا ہوا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے بلیڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کسی کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو کسی کو کوئی بھی مسئلہ کبھی نہ ہو اللہ نہ کرے آمین اب اس کے بعد پھر میری وہی حالت لیکن ایکچل میں جب میں نے اپنے گھر والوں کو اتنا پریشان دیکھا then I realize کہ یار نہیں اب مجھے ادھر سے باہر نکلنا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں تین چار سال اسی کشم کشمے گزار چکا ہوں میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے بریانی چھوڑ دیا ہے جس سبزی میں بھی گوشت پڑے میں وہ سبزی نہیں کھاتا میں کیا کر رہا ہوں یار through out جی چیزیں جو چہریں گے یہ مجھے کافی damage کر رہے ہیں میری health کو کافی payback کرنا پڑ رہا ہے مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا اس ٹھے میں بہت بڑی زندگی کی غلطی کر رہا تھا میں نے سوچا کہ میں کیا ایسی چیزیں غلط کر رہا ہوں سب سے بڑی چیز کہ میں کھا کے ہمیشہ بیٹھ جاتا تھا یا لیٹ جاتا تھا چلتا پھر تک کچھ تھا نہیں میں بزنس میرا تھا میں نے لڑکوں کے ہینڈ اوور کیا ہوا تھا وہی سب آلتے تھے وہی سب کرتے تھے میرا کام تھا صرف کھانا اور لیٹ جانا اور کچھ میں کام نہیں کر رہا تھا دن میں نے ریلائز کیا کہ نہیں اب میں کھاؤں گا میں نے اس دن ہی بکرے کا کیمہ بنوایا کھایا اور میں واک پہ نکل گیا دو گھنٹے میں سلسل میں واک کر کے آیا میرا کیمہ ڈائجسٹ ہو گیا ہر چیز میری ڈائجسٹ میرے جو یہاں کچھاؤ تھا ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا ہاں بھائی میں ریڈی ہوں پیڑ خراب ہوگا میں ریڈی ہوں جو ہوگا میں ریڈی ہوں اگر موت ایسے لکھی ہے تو بکھا رہنے سے بہتر ہے میں کھا کے کچھ مر جاؤں آہیسہ آہیسہ یہ چیز کم ہونا شروع ہو گئی پھر اس کے کچھ دن ہی بعد ہی میں نے گوشت بھی کھانا شروع کر دیا بریانی بھی کھانا شروع کر دی ایچ ان ایوریتنگ جو کبھی میں سوچتا تھا کہ یار میں یہ چیزیں کھا بھی سکوں گا زندگی میں کہ نہیں ایکچول میں نا ڈاکٹر اور حکیم حضرات جو ہیں وہ ہمیں دوائی دے دیتے ہیں اس کی ریزنز نہیں بتاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزن ہمیشہ آپ کے میدے کی خرابی ہوتی ہے میدے کی خرابی کی وجہ سے یہ آپ کو فوبیا ہوتا ہے آپ ایک بار چیز کھائیں گے اگر آپ کا پیڑ خراب ہو گیا پھر آپ دوسری بار کھائیں گے تو وہ کنفرم ہو جائے گا تیسری بار تو وہ ڈیڈ کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی آپ پیڑ خراب ہونا ہی ہے تو پھر وہ ایک فوبیا کی شکل اختیار کر لے گا بار 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 یہی خیال آئے گا یار میں یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا اس کو اگر بریک ڈاؤن کرنا ہے تو وہی کھائیں جو دل میں ہے سب کچھ کھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا یار یقین کریں مجھے دودھ کا فوبیا بھی تھا دودھ پیوں گا یہ ہو جائے گا اب الحمدللہ دودھ بھی پیتا ہوں الحمدللہ everything is going fine آپ بھی اپنی کچھ چیزوں پر کام کریں روٹین پر کام کریں پراپر ایکسرسائز پر کام کریں کھانے کے بعد walk کو لازمان اپنے حصہ بنائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انسان کو آرام کے لیے نہیں کام کے لیے بنائے گا اور نمبر ایک چیز کوئی بھی chemical تب تک imbalance نہیں ہوتا جب تک آپ کی روٹین disrupt نہ ہو آپ کی رات کی نیل disrupt نہ ہو آپ کا کھانا پینا disrupt نہ ہو اور آپ پراپر اگر walk اور exercise کرتے ہیں تو آپ کے کبھی بھی chemical imbalance نہیں ہو سکتے ہاں کچھ cases میں ہے جن کے جنیٹیکلی چلتے آ رہے ہیں یا کچھ sensitive natures میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو بھی انسان خود سے control کر سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے تو کہا ہے کہ یہ تمام مخلوقوں سے اشرف ہے تمام مخلوقوں سے افضل ہے تو آپ اپنے اندر جو ہے وہ خامیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کریں جو ہوگا دیکھا جائے گا ایک دفعہ پیٹ کراب ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا بلی میں چوتھی دفعہ نہیں ہوگا رنج کے کھائیں گیا لیکن کھانا ہے طریقے سے کھانا ہے سلکے سے کھانا ہے انیوانی کھانا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ